اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درہ سمین کراتی سے خیبر گل کیسے کوئٹا تک شدی سردی کی لہر پہاڑوں نے برخ کی چادر اوڑ لی اس کردو میں پارا منفی کی سینٹی گریٹ تک گر گیا سردی سے نظام زندگی مفلوز دریہ بھی جم گیا بلروٹ میں درجہ حراز منفی بارہ سور میں منفی کیارہ ہنزہ میں منفی آٹھ ریکارڈ کیا گیا کلنار میں بھی سردی پارا منفی پانچ اور کوئٹا میں منفی تین سٹ گر گیا پنجاب خیبر پختو خاص ان کے میدانی لاکھوں میں صبح کے اوقات میں شدید گھند کرات موٹروے ایم ون اور ایم فائک کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بن رہے قومی شعرہ پر بھی حد نگا نہایت کم رہنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی ٹرینوں اور پروازوں کا شدول بھی تاتل کا شکار کراچی میں سردھواؤں کے ڈیرے سردی کی شدت میں اضافہ روہ سال موسم سرمکہ کم ترین درجہ حارت پر کارٹ کیا گیا محک میں موسم یا سن کراچی میں سردی مزید بڑھنے کی پیش کوئی کر دی جنوری سے مغربی ہواوں کا سسٹم ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوگا جس کے بعد بلوچستان اور سن میں بارشیں ہوں گی چیف میٹرالوجسٹ سخص ایران پختوں خان میں تعلیمی داروں کی تاتلات بڑھانے کا فیصلہ نیچی اور سرکاری اسکولوں کی تاتلات میں سات جنوری تک توسیق کا امکان نوٹفیکیشن جاری نیب آرڈینس پر اپوزیشن کی تنقید حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی نیب آرڈینس پر حکومتی بیانیاں کیا ہونا چاہئے حکمت عملی تیک کرنے کے لیے وزیراعظم نے میڈیا اسٹریٹیجی سے متعلق اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم نے سیاسی اور عدالتی معاملات پر ہنماس کو گائیٹ لائن دی ملکی سیاسی ضرورت احال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کوئی امتیازی صلوق برتنے کی خواہش نہیں نیب خانون میں ترمیم انتقامی کاروائی کے لیے ہونے کا تاثر درست نہیں آرڈینس دونوں ایوانوں میں جانا ہے کھلے دل سے اپوزیشن کی ٹھوس تجاویز قبول کریں گے وزیر خادشہ محمود قریشی کا اعلان کہا نیب خانون میں ترمیم کے لیے عرصے سے کوششیں جاری تھیں مسلم لیگ نون نے نیب اصلاحات کے لیے کمیٹی بھی بنائی تھی موسم سرما کی تاتیلات کے باعث درخواست قسمات نہیں ہو سکتی ریجسٹر لاو اور ہائی کورٹ نے نیب قوانین سے متعلق صدارتی آرڈینس کے خلاف درخواست پر اعتراض لگا دیا صدارتی آرڈینس آئین کے آرٹیکل پانچ انیس اور پچیس کے خلاف ورزی ہے عدالت صدارتی آرڈینس پر فوری عمل درامت رکھنے کا حکم دے درخواست گزار کے استدہ جیج ارشد ملیک ویڈیو اسکینڈل تلبی پر سینیٹر پرویز رشید ایف آئی اے لاہور میں پیش حکام کے سوال جواب ایف آئی اے دفتر کے باہر سیکیورٹی کے سب طریف انتظامات لیگی کارکنان کو روک دیا گیا اتنی زیادہ سیکیورٹی کیوں ہیں کیا کشمیر خطر کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں پرویز عشید کا اظہار بہت ہمی نون لیگی ترجمانوں کا پناہ گاؤں کو تنقید کا نشانہ بنانا غریب دشمنی ہے غریبوں کو چھت اور خانہ فراہم کر کے اپنے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں سردی سے ٹھٹرتے بے گھروں کی بجائے لندن کی پناہ گاؤں پر تنقید کریں پھر دوہ ساشی قوان کا ٹوئٹ کہا نئے پاکستان کی بنیاد احساس پر رکھی گئی ہے بے گھر افراد کے لیے سائبان کی دستیابی وزیراعظم کے احساس کا مظہر ہے F.M.Hadis was available on Play Store Download now This news update brought to you by F.M.Hadis, the voice of soul F.M.Hadis, the voice of soul